اسم یا حقو کے فائدے اگر کوئی شخص لڑائی جھگڑے مقدمہ بازی میں فس گیا ہو یا کسی پنچائت یا پولیس وغیرہ کے معاملے میں ہو اور حق پر ہونے کے باوجود بھی یہ اندیشہ ہو کہ فیصلہ اس کے خلاف ہوگا تو ایسے شخص کو چاہیے یا حقو یا حقو یا حقو کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ تعالی فیصلہ اس کے مطابق ہوگا اگر بلفرض کسی کو جھوٹے مقدمے بازی میں فسا دیا گیا ہو اور جیل ہو گئی ہو تو قیدی کو اپنے رہائی کی لیے چاہیے کہ آدھی رات کو ننگا سر کر کے یعنی سر پہ کوئی ٹوپی نہ ہو اسم یا حقو کو ایک سو آٹھ مرتبہ پڑے تو انشاءاللہ تعالی قید سے رہائی کی صورت بن جائے گی اگر کوئی سامان کسی کا گم ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ کاغذ کے چاروں کونوں پر اس چیز کا کمشدہ چیز کا نام لکھے اور بیچ میں یا حقو لکھ کر کاغذ کو ہتیلیوں پر یعنی دونوں ہاتھوں پر رکھ کر دعا کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کی کھوئی ہوئی چیز اس کو واپس مل جائے گی سوا کی نیت سے شیئر کریں اور آسان چھوٹے وظیفوں کے لیے وزیٹ کریں وظیفہ ڈاٹ سمس وارسی ڈاٹ کوم